بھارت میں دشیری، لنگڑا، چوسہ، سفیدہ آدھی جیسے آموں کی کئی قسمیں سستی ہونے کے قارن بہت لوگ پری اور سبھی ورگوں کے لوگوں کے دوارہ کھائی جاتی ہے لیکن شاید ہی آپ کو یہ معلوم ہو کہ وشو کا سب سے مہنگا آم بھارت میں بکتا ہی نہیں ہے بھارت کے سب سے مہنگے آم کی بات کرے تو الفانسو یا ہاپوس آم سب سے مہنگا ہے اسے اتنا سوادشت مانتے ہیں کہ اسے سورگ بوٹی بھی کہتے ہیں لگ بھگ تین سو گرام تک وجنی یہ آم کافی میٹھا اور شاندار سگند لیے ہوتا ہے اسے جی آئی ٹیگ بھی مل چکا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی بھاری مانگ ہے یوروپ اور جاپان میں ہمیشہ سے اس کی ڈیمان رہی ہے تو امریکہ اور آسٹریلیا میں الفانسو کی پوچھ اب بڑھنے لگی ہے دنیا کے سب سے مہنگے آم کا ترجہ جاپانی آم کی ایک قسم کو ملا ہوا ہے تائیو نو تماغو وہاں کے میاجاری پراندھ میں پیدا ہوتا ہے اس آم میں مٹھاس کے ساتھ انناس اور ناریل کا ہلکا سواد بھی آتا ہے اسے ایک خاص طریقے سے تیار کرتے ہیں اس کی قیمت بھی اس کے سواد جتنی ہی بڑی چڑی ہے یہ مارکٹ میں فلوں کی دکان پر نہیں ملتا بلکہ اس کی بھولی لگائی جاتی ہے نیلامی میں سب سے زیادہ قیمت دینے والے کے ہاتھ میں یہ فل لگتا ہے جیسے سال 2017 میں دو آموں کی قیمت لگ بگ دو لاکھ بہتر ہجار روپے تھی یہاں یہ بھی جان لیں کہ ایک آم لگ بگ سارے تین سو گرام کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک کلو سے بھی کم آم کے لیے پونے تین لاکھ روپے دیئے گئے ہیں آخر اس آم کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اسے اگانے میں بے حد ہی سابدھانی بڑھتی جاتی ہے جاپانی کسان پرتیک آم کو ایک چھوٹے سے جال کے ساتھ گھرتے ہیں جو سورج کی روشنی کو سبھی کونوں پر دوچہ کو ہٹ کرنے کی انمتی دیتا ہے اور پیڑ سے فل کو نیچے نہیں گرنے دیتا جب آم پوری طریقے سے پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ہی جال میں گر کر اٹک جاتے ہیں جسے نکال کر اونچے داموں پر بیش دیا جاتا ہے تائیوں نو تماغوں آم کو جاپانی کلچر میں بھی خوب مانتہ ملی ہوئی ہے اسے ایک آف دس سن کہتے ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں تیار ہوتا ہے ساتھ ہی لوگ اسے توفے میں دیتے ہیں مانا جاتا ہے اس سے توفہ پانے والے کی قسمت سورج جیسے ہی روشن ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ جاپان میں تیوہار یا خاص موقعوں پر یہ آم بھی دیا جاتا ہے لیکن اسے لینے والے کھاتے نہیں ہیں بلکہ کسی طریقے سے سنرکشت کر کے سجا دیتے ہیں ہمارے اراد درکشی کی شنکلہ میں اگلے بھاگ سے ہم آپ کے فلو کے راجہ آم کے بارے میں نئی جانکاریاں دینے کا پریاز کریں گے کیا ہے آم کے سواستوردھگ اور شدی علاب اور ان کے پریوک کی ویدی واسطو دوش نیوارک اور آم سے جڑے ادھیاتمی جوتشی اپائیوں کے بارے میں جانکاریاں نئی اور بہت روچک ہوں گی اس لیے جڑے رہیے ہم سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ماتھیم سے آج کے لیے اتنا ہی آپ کا دن شب ہو